جو کہتے کہ شارد الٹھا کر کچھ بھی نہیں ہے پہ دنیا میں دو ہی آل راؤنڈر ہیں ایک فائم اچرف فائم سٹوکس اور ایک بہن سٹوکس میں کہتا ہوں لانت ان لوگوں پر ساتھ آؤٹ کر رہا ہے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں گھس کے مارا آؤٹ بھی کی ہے انگلینڈ کو انگلینڈ میں گھس کے مارا شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یار ستر ستر میچ کلا دیتے مطلب ساتھ وکٹے نہیں ہے اس نے ساتھ وکٹے دیکھیں میں دھونی سے بڑا تو پلیئر نہیں ہو نا دھونی دنیا کا سب سے بڑا ملے بولتے ہیں کہ دماغ جو ہے اس کا سمارٹ موور کول کپتان یہ وہ اس نے پہلے میچ کے بعد سٹیٹمنٹ دیدی کہ میں اس کی باب بتا رہا ہوں سرچ کر کے دیکھ لیا کہ جس طرح کی پچیز ملنی ہے نا یہاں پہ کوئی بھی ٹیم کسی کو بھی ہرا دے گی اس نے بتا دیا مجھ سے بڑا تھاکور کوئی بھی نہیں ہے اس وقت اور کمنٹیٹرز کے مو سے بھی نکل رہا ہے کیا نام نکل رہا ہے لارڈ تھاکور کر کے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے ورات کو یہ چیز کرے باور آدم کرے یا کوئی اور کرے رضوان کرے یا ویلیم سن کرے وہ ان کا میٹر نہیں کرتا ہے ہم نے کر دی تو یہ ایشو بن جاتا ہے پجارہ پجارہ آپ کر رہے ہیں The hero of the show تھاکور کا ذکرینی ہے ساتھ وقت ایک سٹرن بھائی جن اس نے ان کو پکڑا نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سوپر پاور انڈیا نیوز دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ڈیبیٹ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کمال کر دیا بھائی آج اور ایسا لگ رہا تھا کہ بومراہ وکٹ نہیں لے پائیں گے شامی ان لکی چل رہا ہے سراج جو ہے وہ سب کو معلوم ہے انفٹ ہے زبردستی وہ یہ میچ کھیلا ہے اگر سراج پوری بولنگ کر رہا ہوتا تو شاید شاردل تھاکر کو اتنے موا کے بولنگ میں نہیں ملتے لیکن شاردل تھاکر نے آج زور دارت بلکہ جوتا نہیں چپل اٹھا کے مار دی ہے ان لوگوں پر کہ جو اس کو صرف محض ریپلیسمنٹ سمجھتے ہیں انڈین کرکٹ میں جو کہتے ہیں کہ شاردل تھاکر کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں دو ہی آل راؤنڈر ہیں ایک فائیم اچرف فائیم سٹوکز اور ایک بہنی سٹوکز میں کہتا ہوں لانتوں لوگوں پر سات آؤٹ کر رہا ہے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں گھس کے مارا آؤٹ بھی کیے انگلینڈ کو انگلینڈ میں گھس کے مارا شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یار ستر ستر میچ کلا دیتے مطلب سات وکٹے نہیں ہے اس نے سات وکٹے یار یہ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ بین سٹوکز کے بعد فائیم سٹوکز اور وہ مزبا کا سٹوکز کہاں گئے یار یہ مطلب یہ بھی تو کر کے آئے بھائی وہاں پہ ہے ٹور پورا یہ کیا کھاڑ کر آئے وہاں پہ یار اس سے مضبوط ٹیم تھی آدھ افریقہ کی وہاں پہ بلکل یار تھوڑا یہ تو ہلکی سائیڈ ہے یہ اس سے آدھا مضبوط ٹیم کیا ہوگی یار مطلب آپ یہ دیکھیں کمنٹیٹرز کے مو سے بھی نکل رہا ہے کیا رام نکل رہا لوٹ تھاکر کر کے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور کہاں میں میں تو ہس اس لیے رہا تھا پہلے جب واسے بولا تھا اس کی وجہ یہ دی وہ جو کہہ رہے تھے نا ناکا رہا ہے کھٹا رہا ہے خسا رہا ہے اور دیکھ لیا کون نے پجا رہا ہے کیا کس کے کم سے کم نائنٹی فائی کے سٹرائک ریٹ سے کھل رہا ہے وہ سنتا وہ صرف ہمیں ہم نے کہا تھا نا کہ سیکنڈ اننگ میں اس کو تیز کھیلنا تھا سیکنڈ اننگ کا ہی سیکنڈ اننگ کا وہ فورٹی سکس کے ایوریز ہے بھائی اس کا سیکنڈ اننگ میں اس کے جتنے اثرات ہیں بیٹنگ کے وہ آتے ہی سیکنڈ میں کیونکہ بیٹنگ لائن فستی سیکنڈ میں نکالتا ہے وہ یہ پجارہ بلے آسٹیلیا بلے ساؤڈ افریقہ اور اس وقت بھی یہ کھڑاو ہے وہ تو یا شکر ہے کہ آج ان کا دن ختم ہو گیا ایک گھنٹہ اور ہوتا تو یہ اپنے سو کر کے مومنٹم ٹوڑیا بابر والا مومنٹم جو ہے وہ یہاں ٹوڑیا ایشہ کب جو آپ کھیلیں آپ کبھی سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ ٹیگ لگ گیا کہ خورم منظور جو ہے وہ انٹرنیشنل پروڈیکٹ نہیں ہے خورم منظور صرف دومسٹک پلیر ہے آپ سوچتے ہیں کہ اگر وہ میں نہیں کھیلتا تو شاید میرا کیریر زیادہ اچھا ہوتا کیونکہ اس ٹوڑیا میٹ میں تمامی ٹیموں کے ٹاپ آرڈرز نے سٹرگل کی لیکن جو ملبہ گیرا سارا وہ خورم منظور پر گیرا نہیں دیکھیں میں دھونی سے بڑا تو پلیر نہیں ہونا دھونی دنیا دنیا کا سب سے بڑا ملب بولتے ہیں کہ دماغ جو ہے اس کا سمارٹ موور کول کپتان یہ وہ اس نے پہلے میچ کے بعد سٹیٹمنٹ دی دی کہ میں اس کی باب بتا رہا ہوں سرچ کر کے دیکھ لی کہ جس طرح کی پچیز ملنی ہے نا یہاں پہ کوئی بھی ٹیم کسی کو بھی ہرا دے گی اسی پہ آؤٹ ہونا ایک سو دس پہ آؤٹ ہونا وہاں میچز کے آپ سکور اٹھا کے دیکھ لی گا پاکستان ٹیم ایٹی سکس پہ آؤٹ ہوئی ایٹی ایٹ پہ آؤٹ ہوئی اس میں خورم منظور گیارہ تو نہیں کھیل لیتے نا ایک ہی کھیل لیا تھا یہ ایسا نہیں ہے ویرات کو یہ چیز کرے باور آدم کرے یا کوئی اور کرے رضوان کرے یا ویلیم سن کرے وہ ان کا میٹر نہیں کرتا ہم نے کر دی تو ایشو بن جاتا ہے کمر میں سریعہ ہے دماغ خراب ہے مطلب یہ فوراں ٹیگ لگ جاتی ہے ایسا کیوں ہے سمجھ نہیں آتا اوبرال صورتحال یہ ہے کہ اٹھاون سکور کی لیڈ ہے اور دو کھلاڑی آؤٹ ہوں میں اور کریس پہ موجود ہیں پجارہ اور بھائی جن پینتی سکور بیالیس گینوں پہ جی ہاں بیلکل یہ پجارہ کے سکور آپ کو میں بتا رہا ہوں پینتی سکور ہے بیالیس گینوں پہ اور اچھا کھیل رہا ہے پوزٹیو کھیل رہا ہے رنس کرنے کی انٹینشنز نظر آ رہی ہیں جو کہ بہت ہی اچھی اور شاندار بات ہے پجارہ پجارہ آپ کر رہے ہیں دا ہیرو آف دا شو تھاکور کا ذکرینی ہے ساتھ مکٹے ایک سکرن بھائی جن اس نے ان کو پکڑا ہے ورنہ یہ نکل رہے تھے دیکھیں یہ ان کا جو ٹیل ہے وہ پھر بھی اچھے خاصے رن جوڑ دی میں حران ہوں چلیں راہول کا آورتا نہیں آورتا وہ تو بات کی بات ہے اگر وال اتنا سٹ گیر رہا تھا بھائی جن یہ کیا کیا اس نے بھائی جن لٹ کون کرتا ہے وہاں پہ بھائی جن لیکن ایک بات ہے پہلے پجارہ بہت شیکی بڑا نروس چہرہ بتا رہا تھا آہستہ آہستہ بانڈری آئی ہیں اس کی بانڈی لینگویج چینج ہوئی ہے اور انڈیان کرکٹ آپ دیکھیں بار 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 کہہ رہے ہیں اور اس ٹیسٹ میچ سے پہلے بھی کہا ہے اگر یہ سکور کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو موسٹ پہ کرنے کا آہستہ کوئی بات نہیں ان کا سکور ضروری ہے دیکھیں یہ جو جو اکوپائی کر رہے ہیں نمبر تین چار پانچ ورلڈ کرکٹ میں دیکھیں تین چار پانچ کا ہے پھر آپ آپ نمبر ون ٹیم 2016 2016 سے 22 آگیا ہے آپ آپ ہر دفعہ پنگ سے یا اوپر سے اپنر سے ایکسپیکٹ کریں اور میڈل آنڈر بیٹھ جائیں اینڈ پہ ایکسپیکٹ کریں اور یہ دار ہو اب تھاکر نہیں ہونا چاہیے یہ ایشوین نہیں ہونا چاہیے صرف اس دار سے کہ بیٹنگ نہیں چال رہی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اگر آپ نے ورلڈ کرکٹ میں اپنے آپ کو یہاں رکھنا ہے تو آپ یہاں رکھنا ہے تو آج جیسے مجھے ایک بات بتائیں آپ کو کہا کہ وہ پلے لائف اب ہی جو انگز یہ کھیل رہے جس طرح فیرلیس ہو کے مار رہے یہ بار بار کیا ہو جاتا ہے اگلی آٹ نو انگز ہمیں کیوں نہیں آس آت چلے دس میں سے دس نو آٹ سات نہیں چھے نہیں یا پانچ میں تو آنا چاہیے یہ کوئی آج تو نہیں کھیل کرنا باقی آپ رنز دیتے چلے جائیں گے you need to stay at the crease 41 runs کی partnership آ چکی ہے ریزوان صاحب شاندار ہو گیا 58 runs انہوں نے اوپر کر دی ہیں they need to score اتنے ہی رن ڈیڑھ اکسو رن انہوں نے اور کر نہیں مال 200 پلس میں آپ بتا رہا ہوں جو بالنگ ابھی تو دیکھیں سراج سیٹ نہیں تھا اس انہوں میں ضروری نہیں ہے وہ نہ سیٹ ہو تو ابھی دیکھیں right now انڈیا is very hard in the match now